اسلام علیکم جی آج کے بزنس آئیڈیا میں ایک ایسی مشین کے بزنس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں اس سے آپ پچاس ہزار سے زائد آئیٹم تیار کر پائیں گے مشین بھی زیادہ مہنگی نہیں ہے آج ہم آپ کو مینویل انجیکشن مولڈنگ مشین کے بارے میں بتائیں گے آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے صرف اس کی ڈائی بنانی پڑے گی اور چیز تیار جو پروڈکٹ اس مشین پر تیار ہوتی ہیں ان میں کچھ پروڈکٹ زیادہ ڈیمنڈنگ ہیں تو ان کا بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جیسا کہ سینٹری کا سمان اور پلمبنگ کا سمان جس میں البر، ٹی، ساکٹ دو انچ سے لے کے آٹھ انچ تک جس کی مارکٹ میں ڈیمنڈ آپ پوری ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ موٹر سائیکل کے ڈرم، ربر، کیک ربر، گریپ ربر اور پریشر ککڑ کے ربر وغیرہ بھی اس پر تیار کیے جا سکتے ہیں اوورال بات کریں تو آپ کے گھر کے گریلو، پلاسٹک کے برطن اور بچوں کے کلونے بھی اس مشین پر تیار ہوتے ہیں یہ مشین کو خریدنے کے لیے نہ دو آپ کو ایمازون اور نہ ہی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے ملک پاکستان میں اس کے بے شمار ڈیلر موجود ہیں جو کہ اس مشین کو تیار کرتے ہیں ان کا نمبر آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں دے دیا جائے گا اور راہ میٹیریل کو بھی آپ بہت سانی خرید سکتے ہیں اس کا ڈیلر کا نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جی مشین کہاں سے خریدنی ہے کتنے میں ملے گی پروڈکٹ کتنے میں پڑے گی سیل کتنے میں ہوگی یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو ان باتوں کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں مکمل بزنس آئیڈیا کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری حوصلہ وہی ہو سکے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے اس مشین کو لگانے کے لیے جگہ کتنی درکار ہوگی وہ بتا دوں تو اس کے لیے پانچ ملہ جگہ ہی کافی ہے جس میں تین ملہ حصہ کورڈ ہونا ضروری ہے جبکہ دو ملہ حصہ انکورڈ بھی چلے گا بجلی کا گریلو سنگل فیز میٹر ہی یہاں پر کام دے سکتا ہے لہذا چھے سے سات لاکھ تو یہیں پہ بچ گیا چونکہ یہ میانویل مولڈنگ مشینہ لہذا کم از کم دو بندیش کو چلائیں گے ایک کاریکر اور دوسرا ہیلپر مشین سے تیار ہونے والا مکمل پیس جیسے کہ ایک ایلبو مکمل تیاری تک 20 سے 22 روپے میں کاسٹ کرتا ہے اور یہی پیس کا ہول سیل ریڈ 55 روپے ہے یعنی 33 روپے فی پیس منافع اور یہی پیس پر چون پر 110 روپے میں سیل ہو رہا ہے اگر آپ 24 گھنٹے میں کم از کم 1200 سے 1400 تک پیس نکال سکتے ہیں تو یقین جانے کہ آپ کی ایوریج انکم 38,400 روپے بنتی ہے یعنی کمال کا بزنس اور اب یہاں پہ آپ لیبر کے خرچ اور بجلی کے خرچ نکال دیں تو مہانا بہ آسانی 25 سے 6 لاکھ روپے اس مشین کی بدولت کما سکتے ہیں اب آپ کو تھوڑا پر سیجر دکھا دیتے ہیں یہ مشین مال کیسے تیار کرتی ہے اور اس مشین کی قیمت کیا ہے جہاں پہ اگر یہ بزنس اتنا پروفیٹیبل ہے تو کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہوں گی جن سے آپ کو بچنے تو اس میں آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں اس کاروبار میں مال بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بیچنا اس کو بہت بڑا مارک ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مال بیچنے کے بعد مارکٹ سے پیسے ریکاور کرنا جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے ناظرین اگر یہ کاروبار اتنا منافع بکش ہے تو کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کاروبار میں مال بنانا کوئی بڑی بات نہیں بیچنا بھی کوئی بڑی بات نہیں مال بیچنے کے بعد مارکٹ سے پیسے ریکاور کرنا سب سے اہم چیز ہے جب آپ مارکٹ میں اپنا مال سیل کریں گے تو آپ نے کریڈٹ نہیں کرنا اگر آپ نے کریڈٹ کیا تو آپ نقصان اٹھائیں گے یہ کیسا پروڈکٹ ہے جو کیش پر سیل ہوتا ہے اگر ایک دو ماہ آپ کو پارٹی نہیں بھی ملتی تو آپ نے بلکل نہیں گھرانا آپ ایک سیل مین ہائر کر لیں ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی مال پارٹیز کو پتا چلنے کی دیر ہے لوگ خود آ کر آپ کے فیکٹری سے خود ہی ایڈوانس پیمنٹ پر اٹھا لیں گے اب بات کر لیتے ہیں مشین کہاں سے کریڈی ہے تو ناظرین یہ مشین لہور برنت روڈ سے بھی تیار کروائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ اس کی لہور میں پلیس ہے وہ بدامی باغ ہے بدامی باغ میں بھی اس کے ڈیلر موجود ہیں اور اس کے بعد مین چیز ڈائی ہے اس کی تو ڈائی آپ کو لہور برنت روڈ اور بلال گنج میں سی این سی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے آپ تیار بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کو ریڈی میں ڈائیاں بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ مشین کی بات کریں تو ناظرین مشین آپ کو تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے میں مل جائے گی راہ مٹیریل کے لیے ڈیلر کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں امیدہ جی آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ